ناؤک کوریا کتنا خطرناک دیش ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ کوئی وقتی اپنی مرجی کے بینا اپنے گھر کا کلر بھی نہیں چینج کر سکتا ناؤک کوریا کا سب سے بڑا نیتہ اور اس کی شاسک کیم جون کون ہے کیم کتنا خطرناک انسان ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ کیم نے اپنے چاچا کو ننگا کر کے ایک سو بیس ہنکے کتے کے پینجنے میں فکا دیا تھا ناؤک کوریا میں ہر پاس سال میں الیکشن ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس چلنے کے لئے کوئی وکلپی نہیں ہوتا آپ کو صرف کیم جون کو ہی اوٹ گالنا پڑتا ہے اس الیکشن کا محتوطیا ہے وہ تو آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا ناؤک کوریا کے اندر آپ بائبل پڑتے یا پونڈ فرم دیکھتے پکلے گئے تو سمجھ لینا اُنے دن آپ کے زندگی کا آخری دیل ہوگا اس دیش کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے 99% لوگ چھتشت ہیں اگر آپ سوچ رہے ہوگے کہ ناؤک کوریا میں بھی ابھی 2016 چر رہا ہے تو یہ آپ کا وہاں ہے وہاں پر ابھی بھی 104 سال چر رہا ہے یہ دیش کے قانون اتنے سخت ہے کہ آپ اپنے مرجے کی بینے بال بھی نہیں کٹ سکتے ملاؤں کے لئے ماترہ 28 هیلسٹائز اور آدمیوں کے لئے ماترہ 10 ترہ کے هیلسٹائز ہے جہاں باقی دوشوں میں کئی طرح کی آجادی اپلپد ہے وہی اس دیش میں کسی طرح کا انٹرنیٹ سیوہ بھی نہیں ہے یہاں پر انٹرنیٹ سیوہ صرف وی آئی پی لوگوں کے لئے اپلپد ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش کے اتیاز کی کتابوں میں ترک کنجوں اور کنجوں کی گاتھائی پڑھائی جاتی ہے اگر کوئی ناؤک کوریا میں اپڑات کرتا ہے تو اس کی سجا آنے والے 3 پیو تک ملتی ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ دیش کے آباد اتکی بڑی ہونے کے بعد بھی یہاں پر صرف 605 لوگیں انٹرنیٹ چلاتے ہیں اس دیش میں ہر گھر میں سرکار دورہ نیاں تک ریڈیو لگا ہوا ہے اور ناؤکریکوں کو اسے بند کرنا تک امیلتی نہیں ہے اگر آپ ناؤک کوریا گھنمی کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ اپنا موبائی گھر پر ہی رکھ دیجئے کیونکہ وہاں جانے پر آپ کو موبائی ائرپورٹ پر ہی جب کر لیا جائے گا اور جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کو نوٹا دیا جائے گا ناؤک کوریا پوری طرح سے دنیا سے پکے ہوئے ہیں نوز پیپر، میکزیز اور نوز چینل بھاری دنیا کے کسی بھی چیز کو کور نہیں کرتے وہ سب ناؤک کوریا کو ہی مہی مانڈیت کرنے کا کام کرتے ہیں یہاں کے ناؤکریک سچ میں جھوٹ میں جھی رہے ہیں پہلے مانا جاتا تھا کہ اترکوریا ایک تیمینوٹی دیش ہے پر اس بھرم کو بھی اترکوریا نے دوب کر دیا ہے آپ کو یہ بات جانگا حیرانی ہو سکتی ہے کہ ناؤک کوریا کی آرمی امریکہ کے آرمی سے پانچ گناہ بڑی ہے اس دیش میں تو بھیکاری کی بھی پھوٹو نہیں کھس سکتے دوستو ہم کچھ نصیب ہے کہ ہمارا جنم بھارت جیسے مہان دیش میں ہوا اگر سوچئے آپ کا جنم گلتی سے ناؤک کوریا میں ہوتا تو آپ کی زندگی کیسی جتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور سب سے ایمپورٹنٹ لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ کے دماغ میں کچھ ہے تو کمیٹ میں لکھ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ایسے ہی کئی سارے ویڈیوز ہم نے پہلے بھی بنایا ہے تو آپ جا کر کے انہیں ضرور دیکھیں تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند تو کبھی آؤ نہ حویلی پہ 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 حویلی میری پاس میں چلا میرے ساتھ میں کروں گا تجھے پیارے بیبی جیسے تو کہے دیکھے تو کافی دیر سے دیکھوں میں تجھے دیر سے کریں گے بیبی جیسے تو کہے